بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پچیس فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے دو ایمیشوس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے نو آزاد امیدواروں نے حلف اٹھا لیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج جو پیشرف سامنے آئی ہے وزیرالہ کے الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بائیکارڈ کا اعلان کیا ہے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخابات میں بھی بائیکارڈ کا اعلان کیا گیا تھا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پاکستان پیپس پارٹی نے باقاعدہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے بار بار پہلے تو بولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت کی جانب سے کہا گیا کہ بار بار رابطہ کیا گیا عمران خان کے ساتھ اور عمران خان نے نو بول دیا آصف زرداری کو اب باقاعدہ طور پر پاکستان پیپس پارٹی نے بھی اس بات کی تصدیق کیا کہ انہوں نے بار ہا رابطہ کیا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جواب نہ آیا حکومت سازی کے حوالے سے وہ جو انکشافات سامنے آئے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اور خیبر پختونخواہ کی وزارتِ اللہ کے اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اتحادی جماعتیں ہیں سندھ میں جمعیت علم اسلام فے ہے جماعت اسلامی ہے اور جی ڈی ہے ان تمام جماعتوں نے اور ایک عوامی تحریک ان تمام جماعتوں نے باقاعدہ طور پر احتجاج کیا دو دن پہلے بھی احتجاج رہا اور آج تک ان کا احتجاج جاری ہے اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سندھ میں جس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے ہر صورت اس دھاندلی کا تدارک ہونا چاہیے اور جن کا جو منڈیٹ بنتا ہے وہ ان کو واپس ملنا چاہیے اب جانتے ہیں حافظ نعیم جیسے لوگوں نے جو سیٹ جیت چکے تھے انہوں نے اپنی سیٹ واپس کر دی اور کہا کہ ہمارا جب حق نہیں بنتا تو ہم یہ سیٹ کیسے لے سکتے ہیں یہ ہماری سیٹ ہے نہیں جب ہماری سیٹ نہیں ہے تو ہم کیسے لے سکتے ہیں اس وجہ سے ہم یہ سیٹ نہیں لیتے انہوں نے اس کے اوپر خود علل اعلان پریس کانفرنس کر کے کہا جی کہ یہ پی ٹی آئی کمنڈیٹ چرا کے ہمیں دینے کی کوشش کی گئی اور ہماری زبان بندی کی کوشش کی گئی ہم یہ بھیک میں جو دی کے سیٹ ہے یا قبول نہیں کرتے اور انہوں نے ریزائن دے دیا تھا اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو اعلان کیا گیا جو سندھ میں سپیکر اور اوڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا تھا اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر سپیکر اور اوڈپٹی سپیکر کے انتخاب میں بائیکارڈ کیا تھا اور تمام جو وہاں پر پوزیشن جمعتے ہیں تمام نے بائیکارڈ کیا تھا سپیکر اور اوڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے حوالے سے اب ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہماری جو وزیرالہ کے لیے انتخابات ہونے جا رہے ہیں سندھ میں ہم اس کا بھی بائیکارڈ کرتے ہیں اور جب تک ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس نہیں دیا جاتا ہم کسی بھی پروسس کا حصہ نہیں بنے گے پاکستان تحریک انصاف کے صدر حلیم عدل شیخ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے سپیکر اور اوڈپٹی سپیکر کے الیکشن کا بھی بائیکارڈ کیا تھا انشاءاللہ انقریب ہمارے اصلی جیتے ہوئے امپی ایز عدالتوں اور عوامی عدالتوں کے ذریعے اپنا چوری کیا ہوا منڈیٹ واپس لے کر اسمبلی میں آئیں گے انشاءاللہ اسمبلی میں اپنا وہ بھرپور کے ذار ادا کریں گے حلیم عدالشیخ کا کہنا تھا کہ ہمارا موقع یہ ہے کہ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چوری کا منڈیٹ لے کر بیٹھے ہیں یہ عراقین گھست بہٹیے اور اجنبی ہیں اس وجہ سے جب تک ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس نہیں ملتا ہم کسی صورت بھی اس پروسس کو نہیں مانیں گے اور باقعدہ طور پر انہوں نے احتجاج بھی جاری رکھا ہوا ہے اور پورے کے پورے پروسس سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اس پورے پروسس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسری جانب خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اور چونکہ یہاں بھی صدر پاکستان کی جانب سے جب کہا گیا کہ وہ انتخابات کے بعد جو ابھی تک نشستیں ہیں وہ سامنے نہیں آئیں اور مخصوص نشستیں ابھی تک الوٹ نہیں کی گئیں اور آج بھی کئی ایم پی اور ایم ایس کے نوٹفکیشن جاری کیے گئے اس وقت جب سپیکر ڈپٹی سپیکر کے انتخاب ہو چکے تھے اب بھی صوبائی اسمبلیوں کے نوٹفکیشن جاری ہو رہے ہیں جس کا نوٹفکیشن آج جاری ہوا ہے کیا اس کا حق نہیں تھا کہ وہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے اس الیکشن میں حصہ لیتے ایسی کون سی جلدی تھی کہ آپ نے پورے کا پورا پروسس پہلے مکمل کروا لیا اور آپ نے اس پروسس پر عدالتوں میں جانے کا حقدار ٹھہرا دیا ان مہمبران کو جن کے آج الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہو رہے ہیں دوسری جانب فضل الرحمان کے سمدھی جو نہ صرف خبر پختونخواہ کے گورنر ہیں بلکہ انہوں نے نگران جو حکومت کا سیٹ اپ تیرہ مہینے چلا خبر پختونخواہ میں تو اس میں سب سے بڑا کردار ان لوگوں کا تھا اور انہوں نے ہی وہاں پر نگران حکومت کی اور اب جب ان کو ملا کچھ نہیں تو یہ بہت غصے میں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے وہ ایک سندھ کے ایک وزیر کی جانب سے سابق وزیر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فضل الرحمان کا منڈیٹ تو چوری ہوا ہے خیبر پختونخواہ سے تو وہ سندھ میں کیوں دھرنے دے رہے ہیں تو خیبر پختونخواہ میں ان کا منڈیٹ نہیں چوری ہوا خیبر پختونخواہ میں تو پاکستان تحریک انصاف کے پشاور سے جن لوگوں کا منڈیٹ چوری ہوا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی چوری ہوا ہے خیبر پختونخواہ کی عوام نے تو پورے پاکستان کی طرح عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیا اب پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ گورنر خیبر پختونخواہ اسمبلی کا جلاس نہیں بلائیں گے نگران وزیر اعلیٰ نے اسمبلی بھیجی ہے اور وہ اسمبلی منظور نہیں کریں گے اور وہ اس معاملے کو لٹکائیں گے لیکن چونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ فضل الرحمان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عوام کے سامنے رجوع کرے اور عوام کی عدالت میں آئے اور عوام سے بات کرے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر خبر پختنخواہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے اٹھائیس فروری صبح گیارہ بجے اجلاس طلب کیا ہے اٹھائیس فروری کو عراقین اسمبلی سے حلف لیا جائے گا اور اجلاس کے دوسرے روز سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا خبر پختنخواہ اسمبلی کے اجلاس کے تیسرے روز جو ہے وہ وزیرعالہ کا انتخاب ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے جو علی امین گنڈاپور ہیں ان کا وہ انتخابات میں چونکہ وزیرعالہ کے وہ امیدوار ہے تو وہ انتخاب ہوگا تیسرے دن تو پہلے دن اٹھائیس کو اٹھائیس فروری کو ہو جائے گا آپ کا حلف برداری تمام میمران کی اور اس سے اگلے دن سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہو جائے گا اور تیسرے دن وزیرعالہ کا انتخاب ہو جائے گا اور اس طریقے سے جو حکومت سازی کا پروسس ہے وہ تین دن میں اسمبلی کے حد تک مکمل ہو جائے گا اور پھر آگے کابینہ بنانی اور کابینہ کا حلف برداری اور وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اگر یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ خیبر پختونخواہ کے جو گورنر ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں اس وجہ سے ڈیلے ہے تو وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گورنر کے جانے کے بعد قائم مقام جو گورنر ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہوتا ہے اور چیف جسٹس اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے وہ بھی گورنر کے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر کسی کو یہ لگتا تھا کہ یہ معاملہ روک لیں گے یا یہ معاملہ لٹکا رکھیں گے تو ایسا کچھ نہیں تھا اور ایسا کچھ ممکن بھی نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ اٹھائیس فروری کو بقاعدہ طور پر اجلاس طلب کر لیا گیا ہے دوسری جانے پاکستان دحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے نو آزاد امیدواروں نے مزید سندھ اسمبلی میں حلف سنی اتحاد میں شامل ہو کر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ نو جبکہ جماعت اسلامی کے ایک رکن نے حلف اٹھا لیا ہے پاکستان دحریک انصاف کے ممبران نے بقاعدہ طور پر سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کی اور نو پاکستان دحریک انصاف کے امیدوار جو ممبران تھے اسمبلی صوبائی اسمبلی کے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے سندھ اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے سپیکر سندھ اسمبلی آغاز راج دورانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں سنی اتحاد کانسل میں شامل ہونے والے پی ٹی اے کے حماید یافتہ نو جبکہ جماعت اسلامی کے واحد نو منتخب رکن اسمبلی نے حلف اٹھایا پی پی کی جانب سے نامزد سپیکر عویس قادر شاہ نے پی ٹی اے آزاد ارکان سے ملاقات کی جس میں انہوں نے پی ٹی اے ارکان کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہتر محول میں اہوان میں رہیں گے جب آپ کسی سے اس کا منڈیٹ چوری کر لیتے ہیں جو عوام نے منڈیٹ دیا ہے ہمارا آئینے پاکستان کا آہ پری ایمبل کہتا ہے کہ پاکستان میں وہ حکمرانی کریں گے جو عوام کے چوزن ریپریزنٹیٹیو ہوں گے آپ سو سیٹ بنتی تھی آپ نے ان کو آہ میں مثال دے رہا ہوں نو سیٹیں دے دی ہیں اور نو سیٹیں دینے کے بعد آپ ان کو تھپکی دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ چھپ کر کے بیٹھ جائیں ہمیں امید ہے بڑے آپ آئین اور قانون اور پرامن طریقے سے اسمبلی کا جو پروسس ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے خود کیا پاکستان پیس پارٹی حکومت میں اور اپوزیشن میں ہوگی ایم کیوم اور ایم کیوم چونکہ اپنا وزیرحالہ کا امید وار دے رہی ہے تو یہ اس طرح سے فرنڈلی اپوزیشن اور حکومت وفاق میں حکومت میں ایک ساتھ ہوں گے اور نیچے جو اسمبلی ہے سندھ اسمبلی وہاں پر اپوزیشن میں ہوں گے اور اس طریقے سے عوام کو بے حکوف بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں جی ہم تو سندھ کی حد تک اپوزیشن کر رہے ہیں اور ہم نے سندھ کی حد تک سندھ کی عوام کے ریلیف دلوانے کے لیے یا سندھ کی عوام کو ان کا حق دلوانے کے لیے پوری کوشش کی ہے پی ٹی ایزاد ارکان نے عوان میں بولنے کی کوشش کی تو سپیکر آگل سراج دورانی نے انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی اور سپیکر ورڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ بھی شروع کرائی گئی اور پاکستان دہری کے انصاف نے پھر اس کا بائیکارڈ کیا جبکہ پاکستان دہری کے انصاف نے وزیراعلا کے انتخاب کا بھی وزیراعلا سندھ کے انتخاب کا بھی بائیکارڈ کیا ہے لیکن پاکستان دہری کے انصاف کے امیدواروں نے جو سنی تحاد کانسل میں شامل ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر حلف اٹھا کے ممبر جو افیشلی ممبر سندھ اسمبلی اور انہوں نے اپنی ممبرشپ کا جو ریجسٹر ہے اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے ہیں سب سے پہلے شیر افضل مروت کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی آصف زرداری نے خود بھی کئی دفعہ یہ بات کی کہ ہمارے پاس اب نون لیک کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے چونکہ ہم نے بلاول زرداری نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پیپس پارٹی یا نون لیک کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی اس وجہ سے ہم نون نون لیک میں چلے گئے پھر فضل الرحمان نے اور حافظ حمدلہ نے یہ کہا تھا کہ آصف زرداری اور پاکستان پیپس پارٹی اڈیالہ جیل کے دروازے پہ کھڑے رہے لیکن ان کو ملاقات کی اجازت نہ ملی اور عمران خان نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر شیر افضل مروت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی بار بار ہم سے رابطہ ہو رہا ہے آصف زرداری کا لیکن ہم نے انکار کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے جس پر پھر بقیادہ طور پر پاکستان پیپس پارٹی نے اس کو مسترد بھی کیا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آج پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنمہ خرشید شاہ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہم نے بار ہاں پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا پاکستان پیپس پارٹی کے رہنمہ اور رکن قومی اسمبلی خرشید شاہ نے کہا ہے کہ ہم نے جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا مگر انہوں نے ہم سے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ اسمبلی آمد کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی کے پاس اس وقت جمہوریت کی چابی ہے جس سے ہم نے جمہوریت کے لیے استعمال کیا رہنمہ پیپس پارٹی نے کہا کہ ہم مسلم لی قنون کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے بیٹھے ہیں ہم وزارت عظمہ کے لیے ووٹ بھی دیں گے اور قانون سازی و دیگر معاملات میں بھی تعاون کریں گے مگر ہم وفا کی حکومت سے کوئی وزارت نہیں لیں گے مگر ہم گورنرشپ بھی ساری لیں گے ہم چیئرمن سینٹ کا عہدہ بھی لیں گے ہم سپیکر کا عہدہ بھی لیں گے ہم صدارت کا عہدہ بھی لیں گے مگر ہم کوئی وزارت نہیں لیں گے رہنمہ پیپس پارٹی نے کہا کہ مسلم لی قنون کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے بیٹھے ہیں انہوں نے زیادہ نہیں جیتی اب وہ کیوں احتجاج کہہ رہی ہے خرشید شاہ نے کہا کہ چیئرمن سینٹ کے لیے بیوسر رضا گلانی کے نام پر غور ہو رہا ہے پہلے یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ نگران وزیراعظم انوار علاق کاکڑ کو چیئرمن سینٹ بنایا جا رہا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار کے طور پر اور یہ اس وجہ سے اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ ایک طرف ہم محسن نکوی کے گورنر پنجاب ہونے کی خبریں سنتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی نے وہ نام دیا ہے ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ جو سابق نگران وزیر داخلہ تھے بکٹی آہ جو سرفراز بکٹی وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان پیپس پارٹی کی ٹکٹ پر انتخابات جیتے ہیں سابق ایک نگران وزیر آہ بلوچستان کے وہ پاکستان پیپس پارٹی کی ٹکٹ پر انتخابات جیتے ہیں اور اب اگر نگران وزیر آہزم بھی چیئرمن سینٹ بن جائیں تو یہ کوئی چھمبے کی بات نہیں ہوگی کوئی یہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ کوئی انہونی ہوگی ہے یہ ہمارے ملک میں یہی ہوتا آ رہا ہے اور یہ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے لیکن آج خرشید شاہ نے کہا جی کہ ہمارے چیئرمن سینٹ کے امیدوار غور کیا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گلانی ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ مران خان کی جانب سے آئی ایم ایف کو لکھے کے خط پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اس وجہ سے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھنا چاہیے لیکن ساتھ یہ کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہماری پاکستان دہریق انصاف نے ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا اس وجہ سے بھی رامن پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہو گئے اللہ پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ